ہر ایک گھنٹے میں پچاس ارب ٹرن پانی سطح سمندر سے آبی بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے یعنی ایک دن میں بارہ سو ارب ٹرن پانی اس پانی کا صرف دس فیصد یعنی ایک سو بیس ارب ٹرن پانی ہواوں کے دوش پر ہوتا ہوا بادلوں یا بخارات کی شکل میں خشکی پر آتا ہے باقی سارا پانی واپس سمندر میں گر جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ جو گزارہ شاہ کے ہمارے ہی چینل حسن ڈاک فیشل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں سمندر میں ساڑھے تین فیصد نمک ہوتا ہے اس کی وجہ سے جہاں انسانوں اور جانوروں کو نقصان پہنچانے والے ہرد بینی حیات اس میں نہیں پنپ سکتی وہیں پار اس کی وجہ سے چوبیس گھنٹوں میں بیالیس ارب ٹرن پانی بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے یعنی روزانہ ساڑھے چار ارب ٹرن پانی ہمارے خشکی کے حصے میں داخل ہوتا ہے تو خشکی پر ہر وقت سلاف اس قدر تباہی مچا رہے ہوتے کہ یہاں شاید زندگی اس طرح ممکن نہ ہوتے جس طرح اب ہے اس کے باوجود کے سمندری نمک کی وجہ سے روزانہ بیالیس ارب ٹرن پانی بخارات کی صورت اختیار کرتا ہے ہماری کررہ ہوائی میں قریب بیس کھرپ ٹرن پانی ہر وقت آبی بخارات کی شکل میں مجود دہتا ہے یہ تو آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ کررہ ہوائی اوستن تیرہ کلومیٹر زمین سے اوپر والی فضاء ہے جو خطہ اس طوا پر قریب اٹھارہ کلومیٹر اور قطبین پر قریب چھے کلومیٹر ہوتی ہے سمندر کے علاوہ ندیاں نالے دریاء جیلیں اور دلدلی لاکبی پانی کی تبہیر کا باعث بنتے ہوئے پانی کو بخارات کی صورت میں فضاءوں میں بیٹھتے ہیں ان سب کے علاوہ درخت آبی بخارات پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جتنا پانی درخت زمین سے کھائیتے ہیں اس کا پچانوے فیصد بخارات کی شکل میں ہوا کو لڑا دیتے ہیں صرف پانچ فیصد خود استعمال کرتے ہیں یہاں یہ بتانا ذل سبی سے خالی نہ ہوگا کہ مکعی کا ایک پودا روزانہ بیس کلو گرام پانی بخارات کی شکل میں تبدیل کرتا ہے درختوں میں فوٹو سینسز کا عمل ہوتا ہے جو ان کے لئے خوراک پیدا کرتا ہے اس عمل کے لئے درختوں کو کاربن ڈیکسیڈ گیس درکار ہوتی ہے جب کاربن ڈیکسیڈ گیس کے سول کے لئے پتوں میں مجود چھوٹے چھوٹے سٹو میٹا تو پانی وہاں سے بخارات کی صورت میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق ایک کاربن ڈیکسیڈ کے مالیکیول کے بدلے دو سو مالیکیول پانی بخارات بنتا ہے قدرت کی سنائی دیکھیں کہ سارا بخارات کا عمل سطح زمین کے قریب ہو رہا ہوتا ہے اور سطح زمین پاری سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوا گرم بھی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بخارات سمیڑ لیتی ہے اب بخارات والی ہوا خوشک ہوا کے نسبت ہلکی ہو جاتی ہے تو اوپر کو اڑتی ہے اوپر والی باری خوشک ہوا نیچے آ جاتی ہے اوپر جاتی جاتی ہوا جب زمین سے ایک کلومیٹر دور پہنچتی ہے تو وہاں درجہ حرارت نکتہ انجباد کے قریب یا اس سے کم ہوتا ہے جس کے باعث یہ بخارات سے لدی ہوا بادلوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے یہی بادل پھر ساری بارشیں اوپاشی اور برہ باری کا سبب بنتے ہیں جس کی افادیت سے ہم سب اگاہ ہیں لیکن ان بخارات کا ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے جس سے بہت کم لوگ اگاہ ہوں گے سورج زندین پر سترہ سو چالیس کھرب کلو جول توانائی ہر سیکنڈ میں نچھاور کرتا ہے ایک کلو جول وہ توانائی ہے جو قریب ایک پاؤ پانی کو ایک ڈگری سینٹی گریڈ تا گرم کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے پانی کے بخارات کو ایک ڈگری تا گرم کرنے کے لیے جو توانائی درکار ہوتی ہے وہ ہمارے محول میں موجود دوسری عام شیاہ جیسے مٹی لوہا تامبہ اور سلور وغیرہ سب سے کئی گناہ زیادہ ہیں جب سورج کی شوائیں زمین سے ٹکرا کر منقص ہوتی ہیں تو تقریباً تیس فیصد کرہ ہوائی کے باہر کی فضاؤں میں بکر جاتی ہیں باقی ستر فیصد انہی پانی کے بخارات میں جذب ہو جاتی ہیں اگر ہماری فضاؤں میں بخارات نہ ہوتے تو سورج کی اس روشنی کی وجہ سے زمین کا درجہ رہا دن کو دو سو ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جاتا اور رات میں کامز کا منفی سو ڈگری سینٹی گریڈ تک کیونکہ یہی پانی کے بخارات دن میں جو توانائی جذب کرتے ہیں وہ رات بار ہمیں لٹاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے درجہ حرارت پر دس پندرہ ڈگری سے زیادہ کا فرق نہیں پڑتا ہمارا قریب ترین سیارہ اتارد ہے جس پر پانی کے بخارات نہیں بنتے اس کا درجہ حرارت دن میں چار سو ڈگری سینٹی گریڈ تک اور رات میں منفی ایک سو ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے یہ بخارات کا ہی عمل ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پر زندہ ہیں زمین کو اپنی مجودہ حالت برقرار رکھنے کے لئے دوسرے بہت سے عوامل کے ساتھ ساتھ پانی کا بخارات میں تبدیل ہونا ایک بہت اہم عمل ہے جس کی وجہ سے زمین پر یہ زندگی قائم دائم ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پساندہ ہی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل حسن ڈاک فیجل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں